امان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن سورج کے ساتھ ساتھ آپ کی دلچسپی آپ کے مسائل آپ کی باتیں سورج شاکھوں کٹھوں سورج شاکھوں کٹھوں سورج شاکھوں کٹھوں طالب قصر سنسر یہ رومی جی روئے جنی دھٹھی جوئے تنی کچھوں کی نقی طالب قصر سنسر رومی جو آئے تاری جے لاہے تمنجی مشاہد ہوتھی طالب قصر سنسر یہ رومی جی رہان تیرین ونی آئے پان پسند پوئے پرینکھے طالب قصر سنسر یہ رومی جی راہت جنی دھٹھی ستھ تنی کچھوں کی نقی طالب قصر سنسر یہ رومی جی راہت جے بھجے در فراہ تنی کچھوں کی نقی موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربانی عصان تے کرم نوازی کندر عصان جو رب انہ جے باج جے آس رہے تھے انہ جے نالی عصان شروع کریوں تھا جے کوئی عصان سبنی جو خالق اے مالک آئے ہیں سمورن کائناتن جو تخلیق کندر آئے ہیں سندھ جی سوہن کے سندھ سا متعلق سمورن رنگن روشنن کے دنیا جے کنڈکر چھتائیں پہنچائیں در ریڈیو ریڈیو وائس آف سندھ لندن ریڈیو وائس آف سندھ لندن جے مقبول دس جوا کی بریک فاسٹ مان شو سورج شاخوں کا ڈھیوں جے سیزن نمبر ٹری ہیں جو پروگرام نمبر چھاٹھیوں ساڑ کرے آمایاں امہان جی خدمت پہ حاضر امہان جی مزبان مکہ چوندان یاسر قاضی نما ادھمو نما ادھرکو نما جلو نما جھاتی نما ادھمو نما ادھرکو نما جلو نما جھاتی برہم میں بدگمانن جو نما بھاتی نباراتی نما خنجر نما بڑچی نما کوڈر نما کاتی نما بزمی نما رزمی نا دھراتی نجزباتی مجھے پارنسی قبر السلام قبول پویت آنجتیب رہو پہنجن سنگڑ رہو کھلندہ مرکندہ مہکندہ بہکندہ تہکندہ آئیں چہکندہ رہو مجھے توار وارتھو دم دم دعا کرے مجھے توار وارتھو دم دم دعا کرے کوسولگین اواؤ سجنکے خدا کرے جتنے سخن ہیں ان میں یہی ہے سخن درست جتنے سخن ہیں ان میں یہی ہے سخن درست اللہ آبرو سے رکھے اور تن درست اللہ تبارکتالہ امہ جو تن درست رکھے امہ نو بدرست رکھے امہا ہمیشہ خوشن جے پنگھن میں لڈندہ رہو اے خوشن امہ جے درج ہوں امہ جے انگن جوں مستقل قیامی ہو جن آمین سو مآمین جیسی جی آرین تیسی ہادی رکھ جو حفظہ میں مہتاجی مخلوق جی قادر نکاری عربی عبداللطی فکھے وے لما وے ساری پرکش پیاری بھرے جام جنت ما سائی مجھے آج جو جمعہ المبارک جو ڈین ہوں رمضان المبارک جی ٹرین تاریخ رمضان شریف شروع تھی جو کو آہے آئیں پہن جو رمضان میں ہی پہریں سورج شاخوں کا ڈین ہوں آہے جو کو امانی خدمت پر پیش کریوں پیا چوڑہ سو بائی تالیہ حجری ہے جو حجری کیلنڈر جی مناسبت سا سال اپریل جی سوری تاریخ بہزار اکیہن جو سال آئیں وے ساکھ جی چوتھی تاریخ جی کو بیو مہینو آہے بکرامی کیلنڈر یا سمبت کیلنڈر یا سندھی کیلنڈر جو ویہ سو اٹھتر سال آہے آئیں چوتھی وے ساکھ جی چوتھی تاریخ آہے تو وہ سب نکھے سیزن نمبر ٹرین جے پرگرام نمبر چھاٹھے میں سکسٹی سکس میں بھلی کار تھا چاہوں سائی مجھے کال گزرو آہے سندھی بولی جے نامیار شائر مائناز شائر سجیل شائر آئیں عدیب دانشور محقق مصنف مولم مدبر صحافی مترجم آئیں کترنی گننج مالک کترنی عدبی توڑی ذاتی گننج مالک مقصود گل صاحب جو جنم نہیں گزرو آئیں کل اکتر ورہ انہیں جے جنمک ہے انہیں جے مبارک جنمک ہے پورا تھا تینکرے اصان جو اجو کو پروگرام سمورے جو سمورو مقصود گل صاحب جو نائے آئے اے اجو اصان پہنجے ہیں نا پروگرام ہمیں ہیں کڑو خاص انٹرویو مقصود گل صاحب جو مکمل نشر کرنے مارا آئے ہوں جو انٹرویو جو مختلف ساتھ وہاں کے وقتاً فوقتن اصان بدھرائی دارہند آئے ہوں پر اجو وہ مکمل انٹرویو اصان آمان جی خدمت میں پیش کندا سو انہوں نے سنگر اگر کتاب منجھا اقتباس جو سلسلے میں اصان پیش کندا سو مقصود گل جو کتاب عشق سمندر منجھا مقصود گل صاحب جو کومنٹس آئیں بن دانش فرنجا مقصود صاحب جو متعلق کومنٹس اصان جو اجو کے پروگرام میں رنگ مقصود جو رنگ شامل رہندو مقصود جو گل جی خوشبو شامل رہندی پروگرام میں جو آغاز کرنے تھا ڈھول فقیر جے آواز ساں انہم دیباری تعلیٰ ساں سورت سر سبحان سر سائن سبحان مجھے سب میں تو رسم کا یوہین سورت میں ناغمہ بھاراؤں نکری جنہ پری کرے دوپند موکن بسن لاجائی بھوہ راہ چومیں دھی اند ادھول دھول و دب میں حور و اٹھن حر دہند سائیں ہاں 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 جو ساؤں گا بھم جو ساجن سب نی سن موسیقی 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 سورہ دمی یہی تو سر سبحانہ اوہ مجھے سبب تو ویسو مکارو اللہ سورہ دمی تاب تجلو تنجو روشن یالا تائکہ آزے رہی بالا تاب تجلو تنجو روشن یالا تائکہ آزے رہی بالا حیرت می حیران حیرت می حیران پر دیل جاتو پانو پسائیو آسو اوہ سورہ دمی شرس بہان سورہ دمی تو شرس بہان مجھے سبب بے تو ویسو مکارو اللہ مجھے سبب بے تو مجھے سبب بے تو موسیقی 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 چاہا ہے وہ شامل آہن یعنی مختلف ریڈیاں تے مانتو سمجھاتا سندھ جو کو ایڑو ریڈیو ہوندو ریڈی پاکستان جے سمورن سٹیشنز کھا وٹھی پرائیوٹ ریڈیوز تائیں جہاں تے مو مقصود سائیں جا انٹرویوز نا کیا ہو جانا اے واری ساگین مرسا ٹیلیویزن بے آسان جے قومی ٹیلیویزن پاکستان ٹیلیویزن کھا وٹھی سمورن خان کی چینلز تائیں انہیں جا انٹرویوز مختلف بے اندوستان بے کہا پر موکھے بھی خوش قسمتی حاصل رہی اے ماں جے کہیں فقط مقصود سائیں جے ورطلہ انٹرویوز کے ٹرانسکرائب کرے انہیں جے کہنے کتابی صورت میں آنیا تو انہیں جا بے ایک اکھا ودھی کا کتاب تھیان گھر جن تمہاں جو امان جی خدمت میں مقصود سائیں جے وچھوڑے کھاں فقط ست مہینہ اگ انہیں کہا جو کمو انٹرویو کا ہے پہنجن باوی ہن اسٹریشن ساں پورے پاکستان میں پہنجن اوشیات دے تو وہ بے اسان جو پہنجو ریڈیو آئے انہیں جے لائے انہیں جے پروگرام مہران رنگ جے لائے جو کو ہفتے وار سندھی پروگرام آئے انہیں جے لائے مو مقصود سائیں کا انٹرویو کہے ہوئے ہو تاریخ خیاد رکھ جو بار ہی جولائے بہہزار چوڑھاں اے مقصود سائیں وچھڑن تھا چوڑی فبروری بہہزار پندھرندے یعنی ستہ مہینہ آگو سندھن وفات کھاں ستہ مہینہ آگو ٹھیک ستہ مہینہ آگو وارت علی انٹرویو آئے لائیو انٹرویو ہوئے ہو انہیں مقصود سائیں جے ذات اینڈات جا مختلف جے تاکیا ہوا وہ کھولیا سے کچھ انہیں کھولنے جی کوشش کہی سے انہیں تا آنکے تھوڑو مزاہ جو ان سر بے ملن دو حلکی پھلکی گفتگو بے بدھن میں دی تا فساد ہیں بلاغت جنگالیوں آئیں شائری ہے جا سرچشما آئیں شائری ہے جا فنی ہے فکری مہرک انہیں جے حوالے سام پہ گال بول بدھن اللہ ملن دی مہران رنگ جا اوے بدھندر جن کے شکایت آئے تا اجو کلمہ مہران رنگ پروگرام میں نتھ ہو چاہیں کموں بیش ہر ہفتے تا ہاں ایٹو ایٹو تے میسج کرے تا ہاں یاد کندہ ہے تا ہاں سب نیجی مہربانی آئیں انہ امید ساں تا جلد تا ہاں سا ملاقات تھیں دی پر شامل کرے ہیں تو مہران رنگ میں مقصود گل سائیں جو یہ خوبصورت انٹرویو موکہ امید آئیت تا ہاں کے لطفین دو ان کے بدھی اینہ جا مختلف پہلو ان کے بدھی تفصیلی انٹرویو آئے اسان جے اجو کے ہنہ پروگرام جو خاص طوف ہو مقصود گل سائیں جے اکتریں جنم لیا جی ملاسبت ساں اچھو تا بتاؤں تھا مقصود گل جو ہی انٹرویو جے کو موہیاں ہاں جی خدمت پہ پیش کئے ہو پروگرام مہران رنگ میں بارہیں جولائے بہزار چوڑھنٹے ورطل موسیقی 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 ایڈی شخصیت موجودہ ہے جن جو تعرف سوچو پہ تک کہہ ہیں کہڑی نمونی ساں کہڑی عریتے تمہیں خدمت پہ پیش کریا کچھ جو گیتن جو حوالی ساں تمہاں ان کے جانو سنجانو تھا کچھ انہاں جو شیرن جو حوالی ساں ان کے جانو سنجانو تھا کچھ انہاں جو تحقیقی کم تمہاں جانو سنجانو تھا پر انہاں پہرین جو عام بازابتہ طورت ہے انہاں جو تعرف کرائیاں کچھ جو اشارہ تمہاں کے لیے دو ہلا انہاں اشارہ من جانتی سکت ہوتا سمجھی سگھو تمہاں سنگڑ جو کہڑی شخصیت موجودہ ہے یعنی وہ خوبصورت گیت جو گلابی گیت تمہاں تاہی پہچن تھا انہاں گیتن جو تخلیقار جو یا تخیل انہاں خوبصورت تخیل جو تمہاں تاہی پہچائیں در شاعر جو تورت تمہاں انہاں کے سنجانو تھا اوہ خوبصورت شاعرہ سنساگڑ موجودہ ہے چھاتا مہاں جے زینہ جے کہوادیہ میں ہن گیت جا کے بول محفوظ آہن یا مشورے ہواں تو پھرے جا مشورے جن ہواں تو پھرے روح وچھڑے واسناوں روح وچھڑے واسناوں تو گھرے انہاں جے دراتے تو پکارے دیر کھاں گلکھائیوں منگا تو اتاؤں تو گھرے پہنجے غلطی جو کرے کوئی اعتراف سرکندے تو کھاں سزاؤں تو گھرے یہ خوبصورت گیت یا پوئے ہی بولت تاہاں کھاں ہرگز کو نویس رہا ہندہ موسیقی موسیقی جے کہ توانا فقط بدھند آئے ہو بلکہ پسند بکند آئے ہو مینہ میں نرت کی دل نچے تھی پیری مونتا تو جے ملن جی اچے تھی پیری مونتا تو جے ملن جی اچے تھی پیری مینہ میں نرت کی دل گل لکھا خوشبو بھلا دھارکیاں تھی ٹھہے سندھ بھٹ شاہ سان گدو ٹھہے تھی پیری انہ خوبصوت تخلیق کار انہ خوبصوت گیت جے تخلیق کار رکھتا توانا یقینی تو آرتے سنجانی دا ہوں دو آن توانا کھا گجارتن تو بھنجرایاں آئے آخری نشانی توانا کے لیے دو ہلا تا الٹاف سمیج آواز میں تبھاں وچھوڑے جے ورلاپن جو ہی گیت ضرور بدھنا ہوندو جہ میں وچھوڑے جے باوجود بے اکڑی آسا ہے تا کے اوڈائی دور کے دور بھی وجھا سپری بے شکس آئیے تا آئے تا کے کے مانو دور ہو جن تب وجھا تھیں دا آئے نا کے کے گھاو بھی گلڑن وانگر پیارا تھیں دا آئے نا سب نی خوبصورت گیتن ہے انہیں جہرن نجان کیترن گیتن جو تخلیقار جو سنسکت سٹوڈیوز میں موجود آئے پندنی اپریل انہیں سو پنجاہ تے انہیں جنم ورطورتے دیر زلے لڑکانے میں آئیں شائر ابن شائر ابن شائر سندھن والد قاضی عبدالحکائل سندھی بولیا جو اکڑو قادر الکلام بھرپور مضبوط شائر آئے انہیں ساں گڑو گڑ انہیں جو والد یعنی قاضی عبدالحک عبد اوہو بے پہنجے دور جو مشہور ہے معروف شائر پان تقریبا انہیں سو پنجتر کھاں وٹھی ادبی کھیتر میں پیر پاتا ہوں پہنجو استاد شائریہ میں سب نکھا پہنجے والد محترم قاضی عبدالحکائل ہے انہیں کھاں پوئے پروفیسر ڈاکٹر اتا محمد حامیہ کے منجین تھا نصر جو لحاظ کھاں ڈاکٹر محمد عبدالمجید سندھی صاحب پہنجو استاد منجین تھا پہنجے والد محترم قاضی عبدالحکائل ہے انہیں کھاں پوئے انہیں جو اندر سال یعنی انہیں سو چوراسی میں پہنجے دوست پہنجے محبوب دوست مختار گھمرے سانگد زندگی دے موٹ نالے اکڑو کتاب دے ناؤ سندھی ادبکھے یہو کرشن چندر جے کہان جو سندھی ترجمہ ہوئے انہیں جو باز آپ تا پہنے ہوتا بازات کتاب کرنا کرنا جنالے سان انہیں سو پنجاسی میں چھپے ہو جے کو بارڈن جی شاعریتے مشتمل ہوئے جن جا گیتا جو بی بارڈن کے ازبراہن انہیں گیتا جو بی بار پسند کن تھا جھونگارین تھا انہیں کھا پوئے چوتھوں کتاب انہیں جو مزاہمتی شاعریتے مشتمل ہوئے انہیں سو اکانوے میں رتو بھنا رابیل جنالے سان شایع تھے ہو پنجوں کتاب انہیں جو ہٹی لی ہرنی جے کو بارڈن جے کہان انہیں تے مشتمل ہوئے انہیں بارڈن جے لائے لکھیل کہان انہیں تے مشتمل ہوئے سرحان پبلکیشن سیونگ شریف پارا رہا ہونی سو بیانوے میں چھپے ہو سندن چھون کتاب اکڑا تو فبیر سندن استاد پروفیسر ڈاکٹر اتا محمد حامی ہے جے حوالی ساں ہوئے اوپر رہن بھیرے حامی صاحب جے حوالی ساں مضمون ہیں مکالن جی سہیڈ ہونن کئی اندر روح رہی حام کتاب جنالو بہزار سن بہزار میں ہی کتاب چھپے ہو انہیں کھا پوئے عشق سمندر جنالے ساں ہونن پہنج زندگی جو کڑے بھرپور ہیں مضبوط کم کئے ہو حضرت سچل سرمست جے فارسی مسٹاوین جو جے کو سندھیے میں ترجم ہو تھے پروفیسر ڈاکٹر اتا محمد حامی ہے جے کوئے نیجا نارا جے انوانساں کہے ہو یعنی منظوم ترجموں انہیں اردو میں منظوم ترجموں کہے ہو عشق سمندر جنالے ساں بہزار بین میں چھپے ہو انہیں جو بیو ایڈیشن بھی چھپائی ہے تھا ہے انہیں سندھ ہے سندھ کا باہر بے پناہ شورت ملی اٹھوں کتاب انہیں جے انہیں جے شہر جوالے ساں ہو رہت ہو دیرو مختصر تاریخ بہزار ٹرن میں یوں کتاب چھپے ہو ناؤں کتاب انہیں جو اے آہو چشم کدھر جو کو شیخ آیاز جے شاعری ہے جے بن مجموعن جو ترجموں ہو پتن تو پور کرے آئیں انہیں گڑو گڑ آئیں بیو مجموعن ہرن اکھی کے داں انہیں بن مجموعن یعنی پتن تو پور کرے ہرن اکھی کے داں جو ترجموں اے آہو چشم کے دھر جے روپہ میں بہزار یارن میں چھپے ہو سندن ہیر غزلن ترائیلن اے بین سنفن تے جے کو مشتمل کتاب اکھڑیو نیل کمل سندھی ادبی بورڈ پاراں زیر تباہ ہے انہیں جے ہتھ میں جے کمہ ہیں انہیں بڑھل فکیر جے شاعری جو منظوم ترجموں منظوم اردو ترجموں آئیں پروفیسر ڈاکٹر اتا محمد حامی ہے جے شاعری جو منظوم اردو ترجموں شامل آئے انہیں کہا پیریں جو یہ تعریف انہا طویل تھے یقینی طورتیں تھے انگورجے پر انہیں جی کنٹروبیشن جو بارے میں اسا انہیں کہا پانے ہی پوچھوں تھا تونجو اسی خیال وسارے نہ تو سگا پہنجن حتن سا پانے کے مارے نہ تو سگا جے کا زبان وقف قیم تونجے وردلائے انہ سان بیو اچار اچارے نہ تو سگا آئیں نینن میں خمار مٹھا تونجے نہیں ہا جو بھی میں کا دیلی آس اتھارے نہ تو سگا مقصود گلکے تونجی انہائت کا پیپرین بیجیا گیا تھا پاند پتھارے نہ تو سگا آئیں لوکس آرے تھے رٹھوئی دید جو دھوکو نہ ہو باہدین در باغ کے پہنجو تو ہو بیوکو نہ ہو ہیٹرن تے بند کمرن میں ستا کہنجا کتا کہنجے بچرے کھلوریا میں جسمتے چولو نہ ہو ہورنیا پیرن منجھاں دھرتی ونجھتی کھسکندی پر اسان جے دوستن کھے کو انجاں علکو نہ ہو آئیں ملک جو نئے سر بنائے ہو آہد نقشو سازشن مونڈ ٹھو جا چے تو انہمیں سندھ جو نقشو نہ ہو آئیں کیڑو خوبصورت شیر آئے تو ہونچے ہو مذہب ہو جے مونچے ہو ہونچے ہو مذہب ہو جے پر مونچے ہو انسانیت سمجھ جو پھیرو ہوئے ہو بس بیو تکو جھگڑو نہ ہو آئیں کاغذی گلکھوڑ گڑ گلدان میں مہکن پیا کاغذی گلکھوڑ گڑ گلدان میں مہکن پیا مقصود گلدان میں موجود آئین السلام علیکم حق موجود کیا ہے ہوسائن بہتر طبیعت صحت شمشور الہدری کھاں پچھ بہت ہوسائیں بیٹھا تو خوش آئے ہو تو چوندو بیٹھو آیا تو خوش آیا تقریب بڑا صحابہ مجھے جائے تھے پتا اللہ خیر کن دو اچھا یہ کسا جو کنٹروبیشن تھا زندگی جو حوالی صلی اللہ جو ذکر کہے ہو گھنی تھے لی پر آؤں شروعات انکھا کھا تم شاید یہ سوال میں پہریں بھی تاکھا کرے چکوہ آئے تو تبہاں جی پہنجی نظر میں یعنی تبہاں جی سنجانا پہ کڑے شائر جی حیثیت سا کڑے باران جی عدیب جی حیثیت سا مترجم جی حیثیت سا آئے سچل سرمستہ جی مترجم جی حیثیت سا منظوم مترجم جی حیثیت سا موقع جی حیثیت سا تمہاں پہنجی لائے سب نیکھا ودو اعزاز کےڑو تھا سمجھو پہنجی کمن مجھا سب نیکھا ودو اے اہم کم کہنے تھا سمجھو شائر جی سنجانا پتہ آنجی لائے سب نیکھا ودی کا اہم ہے جی جی آئے بلکل آئے بنیادی طرح ہی مانا آئے میں شائر آئے میں یہ سب کچھ جو کو بےو کچھ مکر ملی آسیو شائری جی والی سائی ملی آسیو شائر ہے کل وقتی کما یا جز وقتی کما چحک بہت کل وقتی کجے تا کل وقتی آجے جز وقتی کجے تا جز وقتی آجا کل وقتی شائر آئیو یا جز وقتی شائر آئیو میں ہمامی ہو تو شائر آیا 애�نا لیکن شائر دیںוא lazım شائر تنجی سنجانا پا ہے اس نجانا ہوں یہ بلوطی ہے یا شائر ہو جو جانا نائن شائی رکن یہ بھائے الگ لگ کمائن ہیں بیلکل ہمیں ساپ چند ہوتا شائر کرنے شائر تھڑا فرقہ شائر گھنا کرنے پر شائر کو کھول دا وہ شائری جو کھڑوں میں آ رہا ہے یا کسوٹی کھڑی آئے جہنے مانو لہن چاہے ہیں جہنے آؤں شائر کھڑ چاہے ہیں تاہوں چاہے ہیں پر تاہ شائری کھڑا ہے شائری کھڑا ہے پر پرگرام میں تاہاں جی جاہت سوچے تاہی ننڈی سائی وٹھوں تھا جنہاں پوئے بڑی تاہاں سا کچھڑی کرنے تھا کچھڑی جو آغاز تھو آئے بلکہ آغاز بناہیں تھو سمجھو موانیاں فقط تاروف پیش کروا ہے ان خوبصورت محفل میں آسان مقصود گل سائن جا گیتا بھی شامل کندازوں کچھ انہوں کا شائری بدندازوں بھی ہیں کچھ انہوں جی زندگی ہے جی حوالی سا ایڈا سوال ہے جی کے آم انٹرویوز میں ناہن کا آبندہ پروگرام محران رنگ جاری ہے آسان سنگر موجود رہ جو مقصود سائن سا کچھڑی کریوں تھا آئین تھوڑی جانے کچھڑی اکٹے ودھندی تھے تمہاں جلائے فون کال سا سا اپن گندازوں شامل جے ٹرین پہرن جے ٹرین لگیتا ہے یہ پروگرام جاری رہندو ایک لگی پنٹری امنٹ پاکستان جے میاری وقت مطابق تھی چکا ہے مقصود گل ساہب تمہاں جی زکر نکتو شائر ہو جن آئین شائر ہی کرن جے حوالی سا تا بنیادی طورت شائر میں گونہ کہڑا ہو جن گھر جن ہکڑے ستھے شائر جلائے لوازماد کہڑا ہن جے کہ ضروری آئین یوں ہکڑو مجھے خیال میں بڑھو سوالا چکا ہے کہ مانو ایڑا بموڑی تھا تاہم دیتا ہوندہ شائر جن کھے نہ مطالبہ نہ کو مشاہد ہوا پر قدرتی طور انہوں میں ایڈی صلاحیتوں پیدا تھے جن تھوں جے کہ شائری جوا تمام بہترین شائر لے کیا جن تھا خات طرح سامان سوگڑن میں ایڑا مانو دیتا جے کہ ایڑا پڑھل ہوندے بے ایڈی تا شائری کن تھا انہوں میں اکڑو نالو ماں مراہم حاجو یلی باک یمالی جو پیشکند جے کو پڑھل تا بٹر در جا ہویا پر آئی مری جا پر ایڈی شائری ایڈی بڈیستی ایڈی روانی آرہی ہوئی چکے ماں سمجھا دو دو یہ وڈیو کی گیالا یہ گھنہ جے کہا یہ قدرتی طورہ ملے ہوندہ گھنہ جا گھنہ چونڈا یہ کوشش کو نکھون دو قدرتی طورہ کیا ہوندہ باکہ شائریہ جے لائے جے کوئی بگا لیم ضروری نی ایک مطالو دو مشادو اندر جو اکے کھلیل ہو جے باہر جو اکے کھلیل ہو جے یہ بگا لیم جے کہنے ہوئے شائریہ کے مضبوط بکنتیوں با مقصد بکنتیوں بیٹائی جڑا شائر کیوں پیدا تھی نالسہ دن کھپو بیٹائی شائر پہ جایتے ہیں پر مجھے خیال میں تو فلسفہ فلسفیہ برحال یہ جو کہنے آتا ہے قدرت دینا یہ جو کہنے سے یونس دی جا کالی جا یہ محتاج ناہن قدرتن انہیں کے پنجے تر پاتا ہے یہ جو کہنے سے اتا ہے شائر ہیں ملہ خدا جی اتا ہے بیٹائی کے خبر ہون دی تا مکھاں پوئے وارن اندر دورن جلائے آنہیں کڑوں مکتبے فکر تھی دوست چھاؤن کے پر کہ ہون دی نگال جی میں سمجھا دوں فقیر مانو انہیں کہ یہ خبر کولا ہون دی پر انہیں آگال ضرور ہون دی تا انہیں جے کو کم کئے ہون دو وہ کہہ وڑی سوچا کھاں پو بیٹائی صاحب جی سا یا ارگو لبزنواری شائری تنہا ہے انہیں علم بھی آئے بیٹائی ہیں سچل میں تاں کے بنیادی واضح فرق کرو تو نظر اچھے بیٹائی صاحب ہمیں نہ مرتا ہے سچل میں بیبا کیا سرمستیا سرمستیا پیغام ساگی ہوا یہ روایت سچی ہے بیٹائی صاحب ہی برحال یہ اکڑی کا ایڑی ماں فکر فترت گال کون ہے جو بیٹائی صاحب ہی لبزن چاہیا ہو جائے اور یہ اکڑی گال آئے اکڑو پہنجے دورے جو مارو پہنجے میں اکڑو پیشتو ہوا ہے پیشتو ہوا وہ پہنجے پہنجے لائے یہ را کرے سکے تو یہ اکڑی گال ایڑی کون ہے یہ اکڑ تسلیم لکھ کرے اچھا بھلا یہ گال سہی ہے یہ اکڑی روایت آئے تو بیٹائی پہنجے سجیو کلام لوڑے چھڑی ہوئے کتھا چون کرار میں کتھا چون سندھوں میں یہ اینکھے بھلا انہیں جی تحقیقت نہیں کون تھی منجے پر دل منجے تھی مجھے دل نہیں تھی مجھے چھاکارن دا سبسٹو لکھو دا تو انہیں پہنجے پہنجے تخلیقے تخلیق کارک داڑی پیاری ہو دیا پہنجے پر ایڑی روایت مجھے پاڑی روایت شایر ہندو سبسٹو لکھو دل داڑی جہاڑی ب apro مجھے چھڑی نہیں خود غالب جنکہ ہکڑو بھی بار نہ بچو جن جا ہے نزار بار اٹھے یا نمہ بار بچو ہکڑو بھی کھونا جن کو ہونا پا لیو وہ بھی کھونا بچو کھائی دو جا اچھا مزاق پہنی جایتے توہاں کے پہنی پہنی تخلیق یاد ہے توہاں چھا لکھے ہوئے مکہ یاد تو پہ پہ پہتے کراچی میں آزاد اخبار کرن دو مرم و فائی علی نواز و فائی صاحب جی انہوں میں پہرے پہرے مرہا یا اخبار ہوئے بھی آزاد اخبار نہ کرن دو لار کارے ہو جی اور وہ بھی بلوش صاحب کرن دو انہوں نے جب علی نواز نالہ ہو جی یاد نواز علی بہرال نالہ بہی لگ بگویا آئے ما شراتی شائری یہ کسا انہوں میں لکھی انہوں میں کچھو چیستر ہویا جے کہ آزاد اخبار ملکہ دو جائے پہ انہوں کا پہ ملکہ دو جائے پہ لکھت میں آئی یا جے کا مطلب رکارٹے آئی ہوا یہ شائری باکہ بھی بہرالی شائریہ میں مولودانتے دھنانتے پروردگار یا لہم تیرا آئی سارا ہرے رمونے سارے شائریہ تو کھان دو تکو بندی چوان دو پر اصلی شائری یہ آئی تکری بنیا چوہتر پہنچتر چوہتر 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 ستر رپ ہوئی تمہا پہنچے والد صاحب کے شائریہ میں پہنچے استاد بنجو تھا پروفیسر ڈاکٹر تا محمد حامی صاحب جن کے کیڑے نمونی سہونا نہیں تھا جی اسلاحہ کئی تصریح کئی بہرہ سکھا رہا وزن سکھا رہا عروض سکھا رہا چند سکھا رہا چھا سکھا رہا یہاں تمہیں خیبہ خبر کرے بہرہالی جن تھے پہرہیں جکا تھوڑو گھنو جڑے جنہوں جو شاہی سکھا راہی موسیقی 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 کرنے دو وہ وقت ترنے کرنے دو وہ نئے زندگی جورے سالوں سارتنے دو وہ ساکر پہنے جلائے اچھا ہائے خاص طرح مسلور کے پیارا جب پہنے آفکار جنو آیات جنو آفکار نو اے چار پج کتاب ہیں جو کی آئین سو مانا شائر یہ جے رغمت دیاران جلائے بابا کتابی صورت میں اسا جو مدد کرنے گرامی صاحب شاید محران جو شائر نمبر کڑیو یا غلام رسول ممن آسان جا دیب آسان جا شائر وارے سلسلے جا جگے کتاب آندا ساگی ترز ہوئی ہے تو شائر جو تعرف ہے انہ کو پوئی ورے انہ جو نمونو اچھا ایک سوال آیا ہے آپ سو چاندر پچھا ہے یا نا پچھا پچھا پھلی پچھا ہے چاہے رومانوی شائری جو ذکر کہو شائر رکھے پہنے جا مہرکے یاد ہوں دا ان رومانوی شائری جا فلانے یہ غزل جو مہرک کے راہے ہیں جانتا گو جے پر آرما بودھائیں جس رہتا ہے نا مکہ بودھائیو نا پر توہاں کے یاد آئیں ہاں کچھ تو ہوں دا اچھا پہنی رومانوی تخلیقے تھا ہاں جگہا لکھی باز آپ تھا دیکھتا ہے عجددین تا ہی اون تھا کرے وہاں کیڑیو کیڑی سالہ میں لکھی یہاں دیکھے وقت گزرے نہ تو جا کو آئے یہاں تقریبا ہوں چورہ سیہارے نہا کے جو اسیہارے نہا کے جو اچھا یہاں یہ کوئیو یہاں بودھائیں رومانوی تخلیقے تھا یہاں کیفیت ہوئی یہاں پر یہاں چورہ سی پنجاسی جگال تھا کہتا ماہ سمجھا دو یہاں چھو راسی میں چوٹری سالوں میں رہا ہے پہنی رومانوی تخلیقے چوٹری انسال میں تھا یہ کون تھا چیز ہے کہ مسئل صاحب کچھ رہتا کرو تیری رومانوی تخلی کی چوٹری انسان ہیں نا کو جو نا کھاں گے میں تو نہیں ہونے نا کتا ہے تا ہے سب منجی تقریب انہیں جکہ بھی غزلواری شہری جی رومانٹ کا جی اور میں کو کھنیوں نے میں کچھائیوں فکائیوں آیا شراتی آرے دور ہمیں کچھائی تو مہرک کمان جا جا کہ آئی ری سے دھوانے میں تھینا ہے نا کہ جسمانے میں تھینا ہے نا کہ تخیل آتی بھی تھینا ہے نا یہ ضروری نہ ہے تو شائر جو کچھ لکھے وہ سب پانجی کیفیات جو کہے وہ بیان کرے آجا بین جو بیان کرے آجا مجھے چاہیے تو رجان تھینا ہے نا باہروں جا داخلی جذبہ بھی آئین شائر جا سبیت خارجی جذبہ بھی آئین ہونے جکو مجھے رتبانہ رابے لائے ہیں ہونے میں ہکڑو ناس میں جکو آئے ہونے میں ہکڑو تاثر رویوں دللائے ہیں بے جوڑ شادی کے حوالے ساں جی سو مانا یہ تائند یا ہونے میں جکو آئے تھا دولہ پاڑے میں مدھی شادی سدہ حق بخشہ یلے کواری پہ رونوں یہ جکو آئین سے شائر جکو آئے تو یہ ضروری پابندن آئے تھا سب پانجی جذبہ آئے میں وہ جانتے ہیں گال کس کا ہے رومانا جی گال پہ کہی تاں بے جوڑ شادی ناوٹی ہو بارال اکڑو کمیشل بریک آئے کوشش کرائیں دم کوشش کرن دم تو تاں گا سچی کرائے شامل کریں ہوں تاں اکڑو کمیشل بریک آسان دنگر مقصود گل صاحب موجود آنان سا انٹرویو آنان سا کچھری مکھا میلے جس سلسل جاری ہے پروگرام آئے میران رنگ ہوت ایف 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 کراچی سٹوڈیوز خبرن میں آئیں کل چھ منٹ کچھ وقت آئے آسان ساکر موجود آئیں آسان ساکر جی کا شخصیت موجود آئے سن جو نامیار شائر محقق آئیں آنان ساکر اگر کولم نویس بارڈن جو عدیب حضرت سچل سر مستجو مترجم جناب مقصود گل انہان سا گفتگو جو سلسلو جاری آئے سنفوں تشاعری جو کھوڑ ساری ہوں تو وہاں کیے لکھڑ میں سولڈی کیڑی سنفوں لگن دیا ہے بس جو کہا وہ موڈت میں چھوڑی ہوں جو ایٹتے چھوڑی ہوں جی اچھا اچھا تخیل یا فکر کہیں سنف جو جاموں پائے ان دعا یا فکر ان دعا پر وہ شائر جی ہتھ میں ہوں دعا تو انہ کی کیڑو جاموں پا رہا ہے یہ شائر جو بھی ہتھ میں کونے کو انہیں منہ خیال جکو آئے وہ پانجو پانا رستو ٹھائن دیا ہے خاص طرح ساں جکڑے ہیں وسی موضوع کو آئے کینکہ وسی موضوع کے سمائن ہوا تو انہیں جے لائے نازم جکڑا ہے تو بہتر طریق کو آئے سنف جو خاص طرح ساں مسلمی وارو وزن جکڑا ہے بابا چٹو پانا میں ملائن سوڈان چٹان تائیں بہتر نازم مچران تائیں وہ نازم لکھا ہے سنف جو باقی غزل جکڑا ہے مکسیب نفیس انفہ انہیں کہتا سنوہ جو گھالیو کئے وہ پر آنے تھے غزل جکو آسو بسی تھی گیا مکسیلہ جی بھگیال تھے سنڈ جی بھگیال تھے سنڈ جی بھگیال تھے سچا جی بھگیال تھے اچھا ہکڑو خیال ہی ہوا ہے ناکدن جو ناکدن جو مسنویہ میں لفاظی گھنی تھی تھے چھاکانا تو انہیں کھے ڈریک دینی تھی پائے انہیں جو پیرائیو ایڈو آجو انہیں کھے ڈرگو تو کارنو پہ تانے گیال سامت تفک آئے ہو ف کارید اچھا مکسیلہ جی بھگیال تھے ساکتن جو ساکتن جو ساکتن جو تانے گھوڈنو آری تانے گھوڑنو آری جب میں پونین کے لفاظی گھنی پہ لفظ بدھانا پہ پر جیگلے مکسیلہ جی گال جی بھگیال تک سرف کرنیا تو انہیں که انہیں که شائر گھوڈ ہیں کہ انہیں که مصد کرسکتن جو ہر برو بدھانی کو آئے مہاں نے تازو ہکڑو کتاب پڑھیو انہوں نے سچل سرمست جے بارے میں انہوں نے لانو والی اللہ کتاب جو علمی ماں ساتھ انڈہن اولیاء اللہ جو ذکر چلو اور سچل سرمست کے بیٹائی صاحب کے علمی شامل کے ہوئے ہو سچل سرمست تے مہاں نے شوکستانہ پڑھیو 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 پڑھے ایڈو مکہ انہوں نے لیکھو کا بورکے ہو مکہ انہوں نے مجبوری ہی موازم میلے ہو مہاں نے تالی پیجہ جو لکھڑا ہویا مرس تمکانہ جی سچل سرمست تجلب ملکات جی چار پنچے پیجوں نے ملے کیا تھا جو کہا تو پیجی جی سو انہیں کرے تاہری گالتے موٹی تھا چاہوں تر برو ضروری نہ ہے دا لفاظی مسلمی میں لفاظی سے باقی انہیں آئے تھا یہ کڑو وسی موضوع کھنبو جے کرنا ہے تو انہیں کہ دان جلائے بند کرنا پاندہ با انہیں تر برو ایڈی بے مقصد لفاظی جے کہا ہو جے باڑوں کو جو کا تنگ کرے بور کرے والا تھاڑ گو اردو میں تو سندھی میں بینی میں یہا ہوئی انہیں جو باقیات آجات ہیں کتے کتے موجود ہیں انہیں تو غزل میں بھی تھے دو آتا موساو بندن تے مشتمل شہرن تے مشتمل غزل لکھا وہ بس سو شہرن تے مشتمل غزل لکھوا یہ شہر آبت دن آتا انہیں بلافاظی تھی نہیں اچھا بھلا ڈرگی بہر میں بلافاظی تھی تھی ڈرگی بہر ہا ڈرگی میں تو گھنی تھا انگورجی ڈرگی بہر میں گھزل لکھا تو انہیں کھوڑ سارا لفظ آسان کے ڈھرتی ہے جو طورت اب انہ میں وجنا پاون تھا انہیں گال سا متفق آئے ہو یہ تھے تو وہ جکنے گھنا مطلب بہر جکنے ڈرگو آئے تو انہوں میں آسان کے لفاظی کرنی پاوی تھی مجبوری آسانی یہ آئے مجبوری کونے کائی بھی کونے مجبوری ہر برو بانو لفاظی نہ کرے پہنے کے مقصد محدود رکھے نا تا مجھے سوال نہ سمجھو مجھے تھی ڈرگی بہر میں لفاظی جو اعتمال ودھیک ہے امکان ودھیک ہے ڈرگی بہر میں چاہے وہ غزل ہوجے یا مسنوی ہوجے پر انہیں بہر ڈرگ ہوا بھلے ہو جا نا مجھے سوال ہی ہوئی آ جاتے ہیں ہم پاؤں پہنے سوال ہتے ہیں لفظ ودھیک کھپن تھے ہیں جو کرتے ہیں لفاظی کرتے ہیں اسان جے اکھن میں فکت انتظاراً امیدن جی موسم رہی آئے جانا یہ اکڑی سٹ رہے ہیں حیاتی دگنتان نراسن کے میڑے کٹی پہنجی ساری وہی آئے جانا سمر زندگی جو فکت اکڑوا دو کریں تو کہے ہو نہیں تھی جیاں تو گلابن جی رت میں اوہو کول توں جے ویو دلتا شاید لہی آئے جانا انہیں انہیں بہراتیں فعولاً فعولاً اٹھ دفعہ انہیں تو جے کریں میں اکڑو غزل لکھاں موضوع وسیعہ تو انہیں لفاظی جی ضرورت نہ پہندی یا کرنی پہندی موضوع وسیعہ ہونا کے تھا ہرور پر بدھائیں گے جاناوار ہوتا ہے ہوا ہے جاناوار ہوتا ہے وہاں سوار رہو ہے یہ کہا ہے جاننا سا گفتگو ہیں وہی پیالوی انویقہ ہیں اسے تمام وسیعہ ہیں چاہہا اور شاہر ہوتا ہے اسے کھٹنگو ہیں انہوں نے کہے آنے کے لفظ ہے جاناوار ہے گالت آئے پر ہکڑی جملے میں آؤں ہکڑی گالت ہو کرنے چاہے ہیں انہوں نے جا لائے موقع پنجا لفظ خپن ہوتے فولاً اٹھے دفاعے مجھو نمانو سوال انجات ہیں ہوتے بیٹھوا انہیں جواب نہ ہے ملے مکہ تچھا ڈرگے بہر میں لفاظی ودیگت ہی تھے لفاظی جو کہا سا لازمی نہ ہی شائری جلائے مجھے چاہے انہیں جو مقصد ہی ہو آتا ہر برو لفظ گولے انہیں میں ٹرمبے انہیں کہتا ہر برو وسیل کہو ڈرگو کہو یہ جو کہا ہے سا شائری نہ ہی یہاں زوری ہے زوری شائری آئے انہیں یہ کرے منجھے چونے مقصد ہی ہو تشائری ہو جائے نصر ہو جائے نصر ہی گوڑے گال کئی تا انہیں مقصد ہی گال تا انہیں بہتر ہی ہر برو لفظ چونٹے ہوں تا انہیں لفاظی میں آنے ہی آنے کے درگو کہو شائریہ میں یہ جائز نہ ہے موٹو دا خبرن خب پو آمت میں نجاتے ہیں آیا تھے انہیں گال کو شروع کرنا خبرن خب پو مجھے سوال کچھ بھی ہوئے ہو انہیں جو تاہاں شاید بھی ہو کچھ سمجھوا انہیں تے گالیں ہوں تھا پا موٹی تھا خبرن خب پو خبرن جے وقفے خام پو اسامین مہران رنگ میں حاضر تھی ناس کو سنگر موجود رہے جو سامین جا ہوت ایف 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 کراچی سٹوڈیوز آئیں پر گیا مہران رنگ جاریہ ہے آنے مہران رنگ جاریہ ہے آنے مہران رنگ موجود آئے ہیں عجیب بے نیاز اکھے کجے بھلات اچھا کجے اچیب کون تھو پرین اچھن بکون تھو دیئے مقصود گل صاحب اسامین موجود آئے ہیں مجھے کیر نہ تھو اچھن دیتا ماں کے اچیب کون تھو اچھن بکون تھو دیئے اینا جو مہران رنگ جاریہ ہے تو آنکھے یاد آئے فکر تیتر بڑا ہے یاد دیتا ہوں گا ضرور زہن کبار کھانو کھول بو اے کھوٹ بو زہن کبار کھانو آئے جی ہاں گزرے لیادن کے کبار سانتا تشبیح دیو کبار مقصد تا ہے کڑی شاید جہاں پرانی تھی اچھا کبار کھانے میں شامل ہوں اچھا جی کہ اللہ ہے اچھا جی کے احساس ہیں جذبہ پرانا ہو جن دیس سالہ گجا پنج سالہ گجا پنجاز سالہ گجا وہ کبار ہیں کبار ہم تا ہے کبار ہم سٹھی شفر کبار ہمیں بندیا اچھا کہیں شاید چھو دل امانگن جو کار خانو آئے صحیح چھو نا چھو خوار کانوں میں تا فیانو تا ہے امانگوں میں تا روز نہیں ہوتی دل میں اچھا ہم آپ چلے میں پرانا اچھا امانگ جے کہایسا تھے کان تھی برد دل میں ابھرے تھی اچھا شایری کبھی آیا دیوین دیا دیوین دیا موکہ تو دیوین دیا اچھا یہ تھی تو تا جا کو تا ہمارت فکر اچھا تو انہاں جی کمپلیشن انہاں جی تکمیل جلایا مکمل تاجل ہے شعوری کوشش کہنی پائے بیلکل شعوری کوشش کو ساکھ کچھ کو انتوں نے چھاکانا تکرین کرنے تا خیل آجائے ہیں دو وہ انہیں کہے جے کرے مانو میں سارے شایدو ہنڈنڈا میں مکرین شایری تھی نہیں تھا ہمم نظر میں شایری تھی نیا انکرین اتھی جے کرے اوڑی ملت آنے کناؤ تو تا جو وزل پورا تھی یا جو کاشا شاید ہو دی نظر میں صورت پر جے کرے چاہے تو اٹھا ہے وہ سبا جول خندہ تاں گے اتنا ہی دا وہ خیال کوشش کرنا ہوتا رہے بیتنے ہی دا انہیں کرے جے کرے خیال تھا جے زینم ابرے خاص طرح ساماتا جے کندو آیاں تا وہ بس چولکی چڑی دا ہے آپ وہ بھلی بین سالہ میں پوری ہوتا ہے نوی آجا مالا جے شایری کبھی آیا تھی وین دیا جے حوالی صاحب موتاں گو پچھو محبت کبھی آیا تھی وین دیا محبت تھی ویدیاں کڑے کبھی بیا ہے بہرہال شعوری کوشش محبت جلائے بھی ضروری ہے شایری جلائے پانی دین جلائے تو ضروری ہے انہیں پانی دین ودھائن ویجھان جلائے بنیادی طور پر جذبوں ادھموں جے کو ابرے تھو وہ شعوری ہے یا لا شعوری ہے بلہا وہ تھی تھو آجے یا کجے تھو لا شعوری تا آئے پر انہیں کے تکمل دیا نا جلائے کوشش کرنی پہنی اچھا ملہا پہنی تو وہ لا شعوری ہے ہاں پر ضروری نہ ہے تا وہ جذبوں جے کوائز ہو پودو درخت تھی صورت اختیار کرے اچھا کھوڑ سارا پوٹا سڑے بھی ہو سڑی بھی اچھا محبت ہے عشق میں کڑے فرقا عشق جنو نا محبت ہے شعوری کوشش ہے تا آور گیالتوں پھر ہو تھا ہی اردہ چاہی چاہی چکا ہے تو لا شعوری ہے لا شعوری مقصد ہے جلائے محبت ہونے یا ہونے میں مانوں جو حوش سالم ہوں دوا ملانو کرانو ہے ہو گہل ہونے چذبا آو مانگ ہے جنون جنہیں ہوں دوا جنون جنہیں دوا وہ جنون ہماری حدتیں جنہیں پہنچندوا نہ مانوں جی خبر نہ ہے نہ زمانے جی خبر نہ ہے نہ لٹن جی خبر نہ ہے ایو جو قواس ہو اس کا جنہیں مانوں بے خود ہی میں چاہی جنہیں تر ہے اس کا مطلب تا آئیو جو تھا تو محبت پہنوں ڈاک کوئا پہنے کو تھوڑا مت ہے پیار محبت کھوں پہنے پیار محبت سامت ہندیا داندہ سامت ہندیا اے مجھے پیار داندہ اے مجھے پیاری ڈائر ہیا باقی شاید اس کو پہ محبت جاکہ ہے محبوب سانتھ اندیا محبت فرد سانتھ اندیا اے زاد سانتھ اندیا فرد سامت اندیا ازاد سامت اندیا اچھا بھلا یہ چاہیے جیتا حقیقت مجاز جی رستی تعلنگی ونبو آئے مجاز کھا سوائے تاہاں کی کتھ نہ تھا پہنچی سکو یہاں ہے سامتا ہے سامتا تھا سرمد جو ابھی چند سانشک ہو یا سرمد جو اللہ سانشک ہو ظاہری تا ابھی چند سانشک ہو ابھی چند سانشک ہو پوری چون تھا تا یہ پل کرے اچھا مطلب مقصد ہے حقیقت جی روپے میں سامو نتیوں چنے تجربے میں نتیوں کے ذریعے انہیں کھیتا ہے یہ خیال میں یہ آنے دو چک صحیح 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 اللہ صحیح جو آئے سوہکڑو تصویرہ خیالہ امانگا قیونہ کے لئے چھوڑکوالین ہیں سوپی چندہ تا محبوب میں تاہاں لسو اللہ صحیح تو پہجوئے دو اڑی نمونے سانشک ہو یاہین سانجا فلاف شیخ فناف رسول فلاف اللہ مذہبی بھی یہ منزل بہتاہ اندہ پرے مرشدہ میں غرق تھیو مناہ وہاں شکل رکھے جکو آسو پچھائیں تھا پہرے تو سوپی محبوبی شکل تھا کو پچھائیں مذہبی مانو یقین سے مرشدہ شکل تھا پچھائیں مطلب آہت یہ ہوئی مجاز جے رستے تعلنگی اساں کی کتھے پہنچی سے گھونے اچھا منتا ہے نا جکو مجی پاتھوں دو انہوں کو پچھین اس جائے اساں تا نا مانتا ہاں حقیل یقین ماننا ہے اسا مقصد آہت ہے مانتا ہاں حقیقتا ہوا اساں کو پچھین سو صحیح وہ تاں کون تھا مدھائیون وہ تاں پہ مدھائیون تھا شکل ساں مابتتا ہے سوہاں ساں شکل سا پہاکتا ہوا صحیح باکوانے اگتے وہ دھڑا وہ دھڑا کی کوشش کرنا اساں وہ دھڑا کی کوشش ہی نہیں اساں اتہی سب پچھ بلیا اساں چاہ جلائے واہ واہ اساں کے سجی حاصلات اتہی ملی پرگرام میں شامل کرنا ہوں تھا ایک دنڈو تشکیری وقف جنگھا پہ مقصودل سائن کھا انہاں جی شائری بدن داسوں خالد زخمی چانڈیو لڑکانے میں پرگرام کے بدھے پہ پسند کرے پہو آہ آیاز احمد صاحب پرگرام کے سانگھڑ میں بدھے پہ جمیل فدہ خیرپوری صاحب نارے زلے خیرپور میں پرگرام کے بدھے پہ پسند کرے پہو واپس اچھوں تھا پرگرام میں توانجی وڑی مہربانی وکرم سنگھ سوڈا صاحب تمام پرگرام کے بدھے پہ پسند کرے اپیا فرہانہ فاطمہ صاحب آجی مہربانی جو تمام پرگرام کے بدھے پیوں سابرہ بلوچ کراجی قائد آباد کے پرگرام کے پسند کرے گولہ سنگھ خوصو صاحب خیر پر ناتھن شاہ کھائیں خیر پر ناتھن شاہ کھائیں نظام الدین خوصو کامران آئیں تامیر خوصو پرگرام کے بدھن پر آئیں پسند کرن پیس آئیں وقت گزرندوں پر ہو جائیں تنجے کرے توانجی وڑائیں دھالوں یعنی بدھن جوڑائیں دھالوں تو اس نے جو نامیارو شائر محقق کولم نویس بارڈنجو عدی بہن حضرت سچل سر مستجو بنزوم مترجم مقصود گل صاحب سنگر موجود آئے بنیادی طورتے جی ہیں انہنچے ہو تو شائری انہنجی سب نکھاوڑی سنجان پائیں ہوں پہنجو پانکے شائر چورانی پسند کرن تھا کچھ شائری معنیت کرو سہیں ہیتے انسان انجے بستیوں میں انسان اکیلو بیٹھوائے واہ ہیتے انسان انجے بستیوں میں انسان اکیلو بیٹھوائے سب داماؤں ایمان سندھیوں ایمان اکیلو بیٹھوائے اس کی مہدوری رہ جیوائی موہنے جے دڑے جو اسٹوپا واہ اس کی مہدوری رہ جیوائی موہنے جے دڑے جو اسٹوپا سمکلر جے بھیانک بھاکر میں سنسان اکیلو بیٹھوائے دہ بنگلہ ہکڑوں سیٹھ وڈو پر پیٹھ وڈو بھر جی نسگیو دہ بنگلہ ہکڑوں سیٹھ وڈو پر پیٹھ وڈو بھر جی نسگیو ہر بنگلے تے کلاشنسان دربان اکیلو بیٹھوائے واہ ہائیں اس سے گرمی سر دی برساتیوں تبہاریہ جو ہم رہیہ ہس سے گرمی سر دی برساتیوں تبہاریہ جو ہم رہیہ کیا پوکھتے پہروں جی نسگیلہ قرآن اکیلو بیٹھوائے اے توجہ ہس سے گرمی سر دی برساتیوں تبہاریہ جو ہم رہیہ کیا پوکھتے پہروں جی نسگیلہ قرآن اکیلو بیٹھوائے کہے کون بدا کہے کون مجا کہے کون بدا کہے کون مجا کہیں کون مدھا کہیں کون مجھا وسری ہو سنگھ ہا سنگھ وسری تو وسر اور سبال والا ہاں بالکل تاہم پانو 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 یہ جو غزل پڑھو پہ آئی تاہم جے اکھڑی و نیلے کمل کتاب میں بھی شامل آئے مجھے پسند دیں غزل مجھا ہے کہیں کون مدھا کہیں کون مجھا ہی داشت واشت ودھندی وائی کہیں کون مدھا کہیں کون مجھا ہی واشت داشت ودھندی وائی فرمان حتن میں بے ساہا سلطان اکیلو بیٹھو آئے سو ملک مسلمہ ننجا پر کو سچ جو ساتھی تھی نہیں سگیو سو ملک مسلمہ ننجا پر کو سچ جو ساتھی تھی نہ سگیو ہی نہ دھرتی گولے تہکڑو ایران اکیلو بیٹھو واہ واہ خوبصورت ہاں دھرتی گولے تہکڑو ایران اکیلو بیٹھو جہیں بے ہو دی بکواس کئی گستاکی جی گستاک کئی تھستوک گچیا میں لانت جو سلمان اکیلو بیٹھو سلمان رشدی ہاں سلمان رشدی ہوا سب بنا جڑا آئے ویسو بس مرک فکی تو مرک پیو گولا باکرہ میں تس کاغذ جا گلدان اکیلو بیٹھو آئے با با خوبصورت اکڑو بیو بیو بھی تھی انیسائیں بیو غزل تھا پدھائیو اے نظم تھا پدھائیو ہوں بنیادی طورتے ہکڑا مانو چون تھا نکادن جی ہکڑن جی رائے آئے مقصود گول غزل جو شائر آئے ہکڑا چون تھا نظم جو شائر آئے مقصود گول پانچھا تھا چوے تو کامیاب شائر آئے بنی جو بنی جو کامیاب شائر آئے کامیاب ہوتا آئے تہاں بودھائی سکنا ہو بہت سنپ موکرونہ دیو تہاں بنی جا شائر آئے ہو جی پر تہاں پروگرام جا آغاز میں چھو تہاں شائر ہی نہ بنی جو شائر ہے جو شائر آئے ہو دے سجا بن جی دھنی جیو بھلی دے سجا بن جی دھنی جیو بھلی دے سجا بن جی دھنی جیو بھلی دوستی جو دمہنی جیو بھلی خوبصورت دے سجا بن جی دھنی جیو بھلی دوستی جو دمہنی جیو بھلی نفرتن کے دہ نکالی دائی نفرتن کے دہ نکالی دائی پیار جو پرچم کھنی جیو بھلی آئے خوخلا نارا نگرجن دوستو با خوخلا نارا نگرجن دوستو هاں محمد جی حنی جی وобразی آئے حضرت انسان جے پیرند صدی حضرت انسان جے پیرند صدی پیارما بر advocacy پ curator جی و بدی با 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 حضرت انسان جے پیرند صدی پیارما بان جی وبری баз采 س filthy سنسار جے پاتار سوہ جے سنسار جے پاتارتے پیار جاتھی پاتنی جیو بھائی خوبصورت 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 سوال پچھو تا انسان میں ہواں دارنا تیا ہوں آپ تے کاری ہو جو صحیح سب کچھ انسان میں ہی تا ہے اللہ سایم پاڑا چاہیتا تو انسان دی تا ہاں چھو تمہاں تا کے پومل اندوز جی اچنا ہوندو تو پڑھا ہی دو صحیح خوبصورت گیت پرگرام میں شامل کندہ لوں ہی تے پرگرام مہران رنگ آئے مہران رنگ میں رنگ وکھر جن پیا مقصود گل جے سونے کلام جا یہ اوہوی شاعر جہاں چاہتا یہ پرگرام جے آغاز میں گزارش کمتا ہیٹ رن تھے بند کمرن میں ستا کہن جا کتا آئے کہن جے بچڑے کے لوریوں میں جسمتی چولو نہ ہو جہاں سا مجاز ہے حقیقت جو بحث کندے اسا انہن کے مجاز جو مشتاک رٹھو اوہ پہن جے پیارے کھے پیار جی پارت کندے کہ کچھ رہی پیچھائے پارت وری وری پیارا ہوج ہے پیارتی پارت وری وری پر جہ تھی توجί موں کے پر جہ تھی توجی موں کے نایت وری وری پیارا ہوج ہے پیارتی پارت وری وری پیارا ہو جے پیار جی پارت وری وری پرج تھی تو جی موکے نایت وری وری پیارا ہو جے پیار جی پارت وری وری پیارا ہو جے پیار جی سامن جان کے سری جاری آہے جناب مقصود گل صاحب ساں سمجھو نامیار شائر سمجھو بردش برجستو کو نامشک قادر القلام شائر جی تو نہیں کی ڈاڑا روایتی لفظیں پڑتے ہیں جو باوجود بے ظاہر آہے تو سائن جن جلا استعمال کا جن تک ہے جلا استعمال کا جن کچھ بھی ہوتی ہو جا سائن نپچھال نینن جے برسات جو سجی رات سامن نورات جو نپچھال نینن جے برسات جو سجی رات سامن نورات جو اکھن میں اکیروں این دل میں دعا اکھن میں اکیروں این دل میں دعا اندر میں جڑیو جوڑ جزبات جو اوپرتے سوارا پرے را پری اچے حال ڈسپان ہے ہاتھ جو سجی سندھ سورن میں سڑکے پہی سجی سندھ سورن میں سڑکے پہی مکو آپ مطو کوڑ کمزات جو رتے میں اچے رہ کے راتیوں بٹھے رتے میں رتے میں اچے رہ کے راتیوں بٹھے رتے میں رتے درے میں رتے درے میں سجی سندھ سورن میں سڑکے پہی مکو آپ مطو کوڑ کمزات جو رتے میں اچے رہ کے راتیوں بٹھے تکو سور سل جو برہبات جو پرین تونجے ایندے اچان جو انگانے تڑراندو سیو زور ظلمات جو مٹھا سور تونجا سنبھالے رکھم قدرہ سجن تونجے سوغات جو مٹھا تونجا مٹھا سور تونجا سنبھالے لکھم قدرہ سجن تونجے سوغات جو گولن میں گلابی شہنشاہ گل قدے خیر خوشبو جو خیرات جو سیمجا مکسودگل صاحب جید دلچسپ انسان کے الکیچری جاری ہے ایک دنڈو تشیری وقفو جنکہ پہ تانی خدمت پہ حاضر تھے ہوتا سیمجا وقت گھٹ مقابل سخت سانجا کھوڑ سارا مہربان جید پروگرام کے پر دھن پہ آئے سنجا نامیار شاعر جناب مکسودگل صاحب موجود آئے انہیں کے بھلیکارت پیچمن نظیر امن چانڈیو صاحب حسن پیر بلوچستان نکھا تماتائیں انہیں محبتوں پہنچائیں فریال کراچی میں تاہ کے بھلیکارتی چاہے آئیں عباس لغاری صاحب سانگڑ کھا پرگرام کے پسند کرے پہ ہو پرگرام کے قائدہ باد بدین کھا جلی سمیمن صاحب پسند کرے پہ ہو لقمان بگیو صاحب نواب شاہ کھا پرگرام کے بھلیکارتی پہ ہو مشتاک بھمبرو صاحب سانگڑ کھا پرگرام کے بھلیکارتی پہ ہو آئیں غفار جوئی صاحب ننڈھڑی سندھ ہوئے پرگرام کے پسند کرے ہو کرونڈی کھا ہاں خان بہدری آرہ لکب آنیا حلم تھا سر وارہ خطاب بے آنیا حلم تھا آچھا سانگڑ جگوٹھا حاجی مٹھا خان مریہ کھا محمد اسماعیل مری صاحب پرگرام کے پسند کرے ہو نانا مشتاک صاحب بدین کھا پرگرام کے پسند کرے ہو جگدش کمار آئیں سارون کمار پرگرام کے گوٹھا فضل چوپان کھا دھورے نارے کھا پرگرام کے پسند کرے ہو آئیں انکہ سوائے کھوڑ سارا سنجے مہربان رحمت اسلام صاحب پرگرام کے پسند کرے ہو آئیشہ جتوئی پرگرام کے پسند کرے ہو وڈی مہربانی تا ماہ سب نہیں دوہو بیتا ہاں لکھو دوہو بیتا ہاں لکھو کچھ لکھا دوہو بیتا ہاں لکھو ہوں تا تقریبا سب ہی سنفوں لکھو ہاں لکھو سب ہی آئیں گھڑے تے داد میں ماہ سمجھان دو غزل آئیں غزل آئیں تاہاں کے عزیز بھی وڈی کے غزل لیا ہے تاہاں کے وڈی کے پیارو غزل لیا ہے غزل آئیں نازم آئیں نازم آئیں گا دیکھنے پیرے نمبر غزل دے پیرے نمبر غزل ٹھیک ہے بسم اللہ چندر جی بیڑی ہو جے آئیں سمڈر سارو آسمان واہ واہ چندر جی بیڑی ہو جے آئیں سمڈر سارو آسمان تم بھاکرہ میں ہو جی تارن سانگڑ جھوما نچان واہ پیار جی ڈولی ہو جے احسان ہم جولی کھڑی برہ جی بازار ماں کا باج جی بولی کھڑی واہ ہوشکاں بے ہوش تھی اے میں بنا مد ہوش تھی کہیں جے اکھڑن ماں پیاں اکھڑیوں بھرے میں نوش تھی واہ دند اوندہ میں اجالے جو پچھی پے روحلان واہ دند اوندہ میں اجالے جو پچھی پے روحلان پرہوارے پیچ رہتا سوہنچو سورج لہن واہ امن الپتہ آج پے جو جی جوت جرکائے جیاں من میں پہنجے مان پے جو موہ مہکائے جیاں واہ ہسن مونجو ہم نوائے اشکوا مونجو امام ہر گھڑی ہن جگ جہنم میں سوہنکے مونجو سلا واہ ہسن مونجو ہم نوائے اشکوا مونجو امام ہر گھڑی ہر جگ جنم میں سوہنکے مونجو سلام آن سنساری بھی آیا راز رحمانی بھی ما واہ واہ آن سنساری بھی آیا راز رحمانی بھی ما لوک میں پر لوک میں حابر ہے جو بانی بھی ما واہ ہلے تو جائے نہیں جو کمہ ہی تو نظم آئے نا ہاں ہی نظم آئے نا دو ہو آن اب با بچی ٹو پا آچھا ہی مطلب دو آنکہ دو ہو نظم تا چاہی سکو تھا دو ہو نظم چاہی سکو تھا چاہ کنا تو مسلسل دو آنکہ آنکہ ذکر ساگوئی جا رہی آئے ہاں ہاں جینے ٹریڈو نظم تھے تو ساگر نظم تھے تو ساگر نظم تھے دو ہو نظم تھے نظم تھے ہر سن فارو جو کو آئے گزارش کرنے مقصد ہی ہو تو فرض کہو تو ہکڑو ہکڑی مس رہے طرح ہے چھیک ہے نا وہ مس رہے طرح ہی آئے تو آسان جے اکھن میں فقط انتظار ان امیدن جی موسم رہی آئے جانا آنے مکہ انہوں نے غزل لکھنو آئے جنہیں غزل لکھنو آئے تو بھرتی جلائے مکہ ہر سٹر میں کچھ لفظ ایڑا جوڑنا پوندہ جے کے لفاظی ہوندہ ہانے لفاظی لفظ جے کو آئے یا تہاں 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 سمجھو یا مانت سمجھائیں گالیاں ہیں تہاں لفاظی تدہیں تین دیا جنہیں تہاں ہکسو کامت بند بھی جوڑنا میں تدہیں تہاں کے فالتو لفظ کھانا پوندہ ٹھیک ہے پر جے کریں تہاں ہکڑو غزل تہ لکھو ہونے پنجہ بند لکھن دو ستہ لکھن دو اٹھ لکھن دو دہ لکھن دو تہاں کے مقصد آرہ لفظ ملن دا ہونے اٹھ لکھن دہ بند جے کریں ہونے تہاں لفاظی میں نہیں دا چھکانتا مقصد ساں تہاں وہ استعمال کرن دو پر جے تہلی جے کریں بہر انہ میں وڈو ہو جے تہلی ہمیں لفظ جے کریں ساں مناسب کھڑن دو پر انہ ساگے بہر رکھے جے کریں تہاں بھی ان بندن میں لکھن دو چالی ان میں سو میں لکھن دو ساں پو تہاں گے لفاظی کرنی پو دی دار مدو ہو جے انہ میں لفاظی نہ تین دی جے کریں مہدودیت ساں تہاں لکھو تا پر جے دے تہاں لا مہدود تھی نو پو لفظ کھڑن بڑا چھوڑا پڑا صحیح اچھا تہاں جے کہ تہاں جے راگی ہیں جن تہاں جی تنکے گائے ہو تہاں جی سی ڈی بے ریلیس تھی گی تہا مقصود گل جا تہاں جے پہنجو کلام سبنی کا وہ دیکھ کہیں جے آواز ہمیں بڑے ہوتا مطلب ہنم مجھے کلام کی راڈے سونے نمسا دل سنگائے ہوئا سچی گالتے یہ آئے تہاں ماں نا کہیں راگی اکی چھوڑا یہ کنا ماں نا لاز کر گیا اللہ کہیں غیرہ راڈی تو رہتے یا محبت تے انہیں پانچے والے ساں مکے گائے ہوئا ساں جے وہاں سبنی جی مہربانی پہنجو ہسین خیال بھی ساری نا تو سگاں پہنجن حتم سرطان کے بارے سنجن سندھی گائے ہوئا پہرین در پہ انہیں اکڑے ایڈی پر اثر انداز میں گائے ہوئے تو انہیں کو مکے گھرن دوئا انہیں کھاں پہ بھی سائیں منزو مزفر دائیو ملے تہاں جے اکڑ میں آئیں شاہی شراب کھانا تہاں جے اکڑ میں آئیں شاہی شراب کھانا شاہی شراب کھانا آج کھانا یہ جو کہہنے سے ہے خوبصورت تمام بھائیواز غلام شبیر ہے وقت گزرے لکھو وقت گزرے لکھو یہ تو بتایا ہے انہیں جی سچی کہو یہ تاں کینجلہ لکھو یہ بچے جو خیر پر سٹیشن تھے نو آف شاہ جی ترین جو پہ انتظار تھے صحیح بدھا ہو یہ تاں کینجلہ لکھو یہ سامین بات آئیں کہ بدھائیں دوالا وقت گزرے لکھو جو آئیں گی گالی یہ آئی تھی تو یہ سامین بات آئیں گی لکھے جی تھی ہاں تو انہوں نے ضروری نہ آئی تو کو ماہول ہو جے یا کو یہ ہو جے وہ جے لکھنے انہیں جکھنے ہلن دے ہلن دے رستے میں بس ہی ہو ایک دو تکھائی لے مہارے لے میں ہلنے میں بھی لکھے جڑے یہ تاں یہ ہکڑی ہکڑی سچی کہو ہے جو مہارک بودھا یہ تاں کینجلہ کہیں جو انتظار وقت اے ڈی مطلب ہمزدہ کیفیت ہے وقت جے پیردن میں لپوں تھی پائیوں وقت کھاں جے وکھوں یا آتا فاسلو تھوڑو صوب نبیرات ہو یعنی نراسائی واری کیفیت آئیوں کہ فیروز گل اوڑے ہی انداز میں کمپوز کئے ہو غلام شبیس میں پاکستان ٹیلیویزن جلائے اوڑے ہی انداز میں گائے ہو مانا سب بھرپورشے ہوتی ہوں ریل جنتزار تو کونت ہوتی سکے چرہ کھرے آسا میں آئے سمجھوں سم گلاؤں کج بگا بھر دائوں کج بھر ہو ہنٹ لیو ایسا دلیا گزریہ پہا چاہBI کیفیت تاریخ اندیو یا کیفیت یاد اندیو مارا ٹاہی شبیرے جؤیے آہواظو اس باو تو یہاں واقعی اکنیو گیندے بڑیو نوری واہ, واہ, واہ وقت گزرے نکو وقت گزرے نکو وقت گزرے نکو وقت گزرے نکو تو سوائے سجن وقت گزرے نکو وقت گزرے نکو وقت گزرے نکو انتہائی حسین انٹروولز سا سجائل ہی خوبصورت گیت آئیں یہ اوریجنل جی کو پاکستان ٹیلویجن تے ریکوارڈ تھی ہو اتفاق ساموٹ ہینا وقت انہیں جی ریکوارڈنگ موجود نہ ہے جنجے انٹروولز میں انتہائی ڈکھا بھریش شرنائے وگل ہوئی آئیں یہ ہو گیت انہیں گیتن منجھا ہو جی کو استاد فیروز گل کے پان کے ازبر بے ہوند ہوئے ہو پہنجے سمورن انٹروولز سمیت پاکستان ٹیلویجن جو ایوارڈی آفتہ گیت آئیں ان کو پوئی مقصود گل ساہوڈا نہ جانڈ کے ترہ گیت ریکوارڈ تھیا پر ہی گیت پہنجے جائے تے پہنجے مصمم حیثیت ساموٹ زدائے چندر جی روشن تھی بھئی آچتی سوہ تارا کھا جن پہ کھسے راوٹی چندر جی روشن تھی بھئی آچتی سنہ تارا کھا جن پہ کھسے راوٹی بھاگ جو کو ستارو بے اُبھرے نہ تو بھاگ جے ارشتے غمین چھائیں جی تو جو نالو مٹھا مور بسرے نہ تو وقت گزرے نہ تو باقی کے نالا منہ میں اڑا ہو رن تھا جے کہ ہر وقت ہر گھڑی ہر پل ہمان سنگرد آئیں آئے وہ تواکھانے سری کون تھا سکر مقصود صاحب اس نے جو نامیار شاعر جسا سنگرد موجود آئے ان سکرچاری کندے جو پہر اندفو مکہ احساس تھے تو وقت کے لو محدود آئے چھاکانتا وقت جو دامن تمام تنگ پہ اپاؤن دو مقصود صاحب جے کہ نوان لکھن در آئیں لکھن چاہین تھا انہوں کے ٹپس کھپن تھے وہاں ساوات رہنمائی سخن پروگرام ناشو تھیں دو آجے کو کہن دور میں تاہاں پہ بدھندا ہوا ہیر تتاہاں وقت کو انہیں جتاہاں پہ بدھندا ہوا انہوں میں تاہاں خود پارٹیسپیٹ بکندہ ہویا وہ خود تاہاں کھاں گزارش کرے غزل بلکھرائیں داہاں سے اوڑ دنے جو تے بدو بستنا ہے آجے یہ تاہاں نوجوان کہنے ہوں سٹھو لکھن چاہین تھا تاہاں چاہاں انہوں کے بدھنے چاہین تھا چاہاں ضروری ہے کہڑا لمازمات ضروری ہے مطالو زمان ضروری ہے مطالو موشاہدو موشاہدو تو وڈی عمر ساہین دو سوچا ساہین دو موڈی گال جو کتاب شاہری جا پڑھن پہن جو رہنمائی بٹھن کتاب پہن پہن جو سٹھے رہنمائی تاہاں جو کہنے تاہاں جو جو کہنے میں ہدایت ہو دین دا ہوں یہاں جو کہو ٹپس رسید دا ہوں وہے تاہاں پاور پڑھن دا ہوں موڈے مکتصر لب در میں دیو ہی نہیں چاہتا جاگے تو شوک زوک خپےوں نے ملا شوک زوک ساگت متعلق پی تاہاں موزائمتی شاہر آئے ہو یا رومانوی شاہر آئے ہو پہنے پانے کے ودی کے کامی آپ کے اڑے فیلڈ میں سمجھتا موزائمتی شاہری کندے تاہاں تے مسیبتوں سعوبتوں اچھی سکن تھے ہو تاہاں کے سوبے بدھر بھی کہوے ہو سوبے ماں نیکالی بھی نہیں سوبے بدھر راستے تے پہنے موڈے بومنٹ تے پابندی دیو ہی موڈے چوداری چوکسی ہوندی ہی انٹریلیجن پر مانو وہ جو کہ وہ دا باکہ تال کے کھانتین لارکارے خبار نکران نڈین دا پر اتھے وہ انہیں جو تاہاں کہیں بھی کہوالے سا مانا ہے کنی بیان جب دانے انہیں بچے دی تے غیبی مدد تھی جو ایڑا مانو اساں سامو آیا جو کہ سپورٹ کنجلا دیا وہ اندروں نے ترہ سپورٹ کنجلا دیا زیاج آتا ہے لڑا پیارا رہے ہو زیاج لکھ جاتا ہے رت بنا رابیل پڑھ جے تو ساں کے انہوں میں زیاج اکس تو نظر اچھے چھا سہی تو نظر اچھے دورہ جو کہ ساں چاہی رہی ہے ہنہ دورہ میں مزاہمت تھی شاعری جی ضرورت آئے مزاہمت ہی ہر دورہ میں ضرورت آئے ہر دورہ میں ضرورت آئے آخر میں چند آخری اختتامی کلمات مقصودگل صاحب جنسان ادا کرنے جو سائن جیستہ ظلم آیا ہے ظلم ختم تھے نون آئے ظلم جمہوریت میں بھی آئے جمہوریت میں ظلمانہ دیں 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 سندگر موجود آئے مقصودگل صاحب آخری چند کلمات آخری چند کلمات آخری چند کلمات اندروں کمرشل بریک سامجا پرگرم مہران رنگ مہران رنگ جا رنگ توانتے پہنچن پہ www.hotfm.com.p کے دے پوری دنیا تا ہی آواز پہنچے پہ اس نے جنامی آرشاہ جنام مقصودگل صاحب موجود آئے فریہ عزیز توانکے پشاور کھا بھلیکار پہ چھوے آئیں انتائی خوشی جو ظہر پہ کرے تا ہاں جیتے ہو جنتے سارنگ بجارانی میر بشارت بھٹو صاحب سارنگ بجارانی مقابل سخت آئے توان جا پہنچا پسند seen ایک اہر کی گران مکصود سیں ہاں جیتے ہوج후 ہر کس کو سوہ aprouxasmائر سچا جلالی doppیبور سوہر پہ کرنا سوہohn سندھ ہے سچو انٹر eruی زلائے اعلے جیتے ہو رکھی ہے نسکہ رکھنی ka penes اوہاں amsان سیماؤں آیا ناگھ سے سچا میں بھی سوہ آتا نہیں لکھنا تھے سوہ سہر شہر جو مہرکہ جہمی شہر میں سوہ نہ ہے تو وہ دے مقصد آنا چاہیے سوہ خدا دادہ یا پیدا تھی سگی تھی پیدا بھی تھی سگی تھی پر خدا داد گھڑی آ یہ تو تاہاں گنہ بدایا چاہ رہا پر نالن جے لحاظ کھان تاہاں کہ جدید شاعری میں وچڑی گیل شاعر ہے جو موجود شاعر ہیں انہوں میں کہڑا شاعر پسند ہیں کہ ہمیں اسلوب پسند آئے شیخ آیاز شیخ آیاز انہوں نے کھانا علاوہ انہوں نے کھانا علاوہ ہمیں صحابہ ہے تمام گھنہ نالا استاد بکاریا پروفیسر دکٹر تمامن ہمیں غزل جو شاعر ہو یا ربائی جو شاعر ہو ربائی جو شاعر ہو بارہ لیکن ہے غزل جو شاعر ہو غزل جو شاعر آچھتو غزل جو شاعر آچھتو ربائی ملان کھل گے آئے برہ جی کا بھائے ہورن جو تصور میں گرہے تو گمراہ جڑیوں ربائیوں جو شاعر ہو بے باک ہیں وہ جکے ڈہ باہرہاں تھے کون ہیں جکے ٹرے پنٹری آئے وہ انہوں نے تہاوین نہاں تھا سمجھو خزل جو شاعر ہیں وہ انہوں نے جو دور جو کہتے ہیں ہاں پہنجے دور جو ہاں ملان جو کا بھائے باری زیاج چونہ تھے پاکستان کا مطلب ہے اسلام سلیم دو کورا کفرہ جو کوٹڑی دو کورا افسوس جو رہزم تو سڑائے رہبر حجاج زمانے جو کرے تھو ٹرٹر و سا بھلا ہوں تے کہ جے چھا جے کو قرآن پڑی کورا بزدو تھے چوئے بارک لانتے ہیں بزدو تھے چوئے بارک لانتے ہیں یہ شاید انہیں دور جو ہکڑے جانے گی ہم صاحب جو کو کل وقتی خاہر ہو زندہ شایران زندہ شایران زندہ شایران عدل زمروہ آیاز گھلا مکتار آہے مکتار ملکہ سب پیارہ شایران ہیٹھ چھو نا اتر سندھ کا ہے پوری سندھ جگال کرے پوری سندھ میں ہی ہیں سرموڑ شایران میں بھلا اکڑوں لکھوں سوال تاہاں کھا سندھ جے زندہ شایران مجا سب نیکھا وڈو شایر کے رہا وڈو نڈو شایران ہنڈو شایران شایران پانجی جائے شایران ہنڈو یہ تانیو سیاسی جواب ہے یہ تانیو سیاسی جواب ہے سیاس سب سکتا ہے اچھا اوستاذ بخیری چونہ ماغبے کو گاز کہ یہ آئیوار جاہا تھی ہر گولہ میں پانجی خوشبوہ ہر پیشو نبی چاچو نان ہر گولہ میں ہر بیوی میں پانجی رست چستا ساہیران جے کو شہر محمد ملوک عباسی لکھے وا وہ آیات شیخ آیات شیخ آیات جے کو لکھوا وہ جو کولے لگے ہر تحنی پہنجی جائے تھے اچھا ایک دیو اصلا جیو سندھی اخباروں ہنڈو شایران جلال لفظ لکھتا ہے بھلوڑ شایر بھلوڑ داند بھلوڑ تا ناند عظیم شایر بھلوڑ داند گوب ہو جانا ہے بھلوڑ کے بھلوڑ صحیح اچھا تانجی انسپیریشن جے کر رہی ڈاکٹر محمد عبدالمجید سندھی حامی صاحب ہیں کازی عبداللی کا آئل کھائے الاخرہ کے رہی آخری اسامت عدو منٹ باقی ہے صحیح محمود شرف صدیق صدیق صاحب مجھے عبدالجو شایر صحیح جو جو شایر مراجمائی کندر صحیح آئیں آخر میں کڑو پیغام نہیں دوسانے بھلوڑ دن درن کے دوکٹر بلوڑ صاحب ڈاکٹر بلوڑ صاحب صحیح صحیح اللہ سے ان کے حیاتی لے آخر میں کڑو پیغام مختصر پیغام نوجوان ان کے سجدو کجے پیار کے پاپوہ کی پہنے محسوس ہیں مہربانی تاہاں کے علاہ خوشی تھی پر مکھے راڑی خوشی تھی تاہاں کے مہربانی مہربانی جو مہمان طور موجود ہویا جناہ مقصود گل صاحب جو کے پروگرام کے اختتام دے پہنچائیں دے مقصود گل صاحب جیہی ہن خوبشت گیت صاحب پروگرام کے اختتام پذیر کریوں تھا پہلے میزبانی آسر کازی کے مہران رنگ منجانی دا اجازت مرکو مانے و موجو مانے جتے برہوس سکھیا رہا آسان جی دعائی ہاں اللہ نگائبان بری ملندہ سو جلدی ملندہ سو صدائیں گر موسیقی 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 پیش کہہ ہوئے ہو یہ پروگرام ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن تھا ہواں جی خدمتیں پیش کہہ ہوئے ہوئے ہیں آئیں اچھو تا پڑھا ہوں تھا مقصود گولہ جے کتاب جا عشق سمندر جا کو جسفہ عشق سمندر حضرت سچل سرمست جے فارسی مسنوین جو منظوم اردو ترجمہ آئے جو مقصود سائیں کہہ ہو اکرہ تمام بدو کم کہہ ہو آئیں وہ ترجموں کندے نفقت ہنن سچل سائیں جے فارسی مسنوین کے اوریجنل مسنوین کے سامو رکھے ہو بلکہ پہنچے استاد جے پارا کہہ لے انہیں جے سندھی منظوم ترجمے نیہ جا نارا کھے بے سامو رکھے ہو آئیں بین ہی ماں ملاحظو کرے بین ہی ماں استفادو کرے ہنن اردو میں منظوم ترجموں کے ہو جے کو سچل چہر شاب دلتیفی اونیسٹی خیرپور پارا بددفعہ چھپ جی چکو آئے ہوئے جڑائی میں بہزار سورن میں بے وہ چھپ جی چکو آئے انہیں اقتباہ سکھے آمان جی خدمت میں پیش کرے پہنسرت سکندر آئے ہیں یہ اعزاز ان کے آسلہ ہے تہوہ انہیں اقتباہ سکھے پیش کرے اچوتا ہے انہیں کتاب مجھاں سب نیکھاں پہریاں پڑھاؤں تھا سندھ جنامی آرے عالم عدیبہ دانشورہ ڈاکٹر نبی بخش خان بلو چجے انہیں کتاب جے حوالے سان ترجمے جے حوالے سان انہیں کتاب میں شامل انہیں جے تاثرات مجھاں چند سٹروں یہ آئے ڈاکٹر نبی بخش خان بلو چجو تاثر سائی مقصود گولہ سچل سرمستجے فارسی مصنوین جو منظوم اردو ترجموں کرنجی سارا جوگی کوشش کئی آئے ہی ترجموں اتروت آسان سمجھن میں سولو آئے جو ہنے کی ہر پڑندر آسانی اصا سمجھی سکے تھو الپتہ سوفیانے فکر رکھے سمجھن لائے ودھی کڈاہ پچی سرورت پونی ڈاکٹر نبی بخش ولوچ حیدر آباد سندھ تیرہ اپریل بازہ رہے موسیقی جی ملہ سائیں ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ عشق سمندر جو انوان سائیں پہنجو ڈیڈر پی ججو رائو لکھیو ہے جی مجھن آسان اکڑو مختصر پیرا گراف شامل کہو سے انہ سمور اکامہ میں مقصود گولہ جی رہنمائی کندر اردو جو نامیار و شائر لڑکانی سا متعلق اللہ سنگھ کے اس جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے پروفیسر محمود شرف صدیقی پروفیسر محمود شرف صدیقی جہیں انہ سمور اکامہ کھے مقصود گولہ جی انہ سمور اکامہ کھے ڈٹھو انہ جی نظر سانی کئی آئیں ضرورت آہرہ انہ جی تسیہ بھی کئی اوہو انہ کتاب بابت چھاتھو چھوے اچھو تبداؤں نصر سکندر کھا مقصود گولہ سچل سائی جی فارسی کلام جی منظوم پر ترجمہ جی ضرورت کی محسوس کر اے رات ری شوکساں محنت کریں دل سا سچل سائی جی فارسی مسلم جو اردو میں منظوم ترجموں کے ہوا ہے انہ انہ ترجمے جی کمل آئے پہنج محترم استاد اتا محمد حامی پاراں کل انہ مسلم جی سندھی منظوم ترجمے کے بے سامو رکھوا ہے جی کی نیہ جا نعرہ جی انوان سان کتابی صورت میں شائع تھی چکیوا ہے مقصود کل جی کس سندھی ہے جو کادر کلام شائع رہی داد اے آفرین جی لائک آئے جی بنا کہیں رکاوٹ اے مجبوریہ کے خاطر میں آنے دے انہیں مسلم جو اردو میں منظوم ترجموں کے ہوا ہے مکہ پورو یقین آئے تہین ترجمے سام سچل سائی جی فکر اے تلسفے کے سمجھنے میں تمام گھڑی مدد ملنے اے اہلی طرح ہی دلن میں خدا جی عشق جی شما کے روشن کرنے جو کم کرنے سچل سرمست جی بین مسلمان گھڑی انہ مسلمان ماں وہ مارپت جی عشق کا دام رہنمائی ملے دی اے بڑے اسائیتے انداز میں نہ صرف اہو بلکہ سنن بہدتو الوجود جو نظریوں بھی نکلی سام اچھے دی اہو اشکہ اے بہدتو الوجود جو نظریوں اکتہ سچل سائی جی کلام جو اسل روح آئے سنس چمڑا ہیتا جی ستائی پہنے ہستیہ کے تیاغے پہنے ذات جی نفی نکلی دی اے جی ستائی پہنے ہستیہ جی وجود جی جاروانہ نکربو تیستائی انہ ساتھ تائی رسن ممکن نہ ہے جی کھا سوال کوئی بھی وجود کو نہیں جی کو نظر اچے دھو وہو نہ آئے اگر آئے تو انہ جی ذات جو پاچھو اے بڑتو آئے ہو چون تھا تو انہ جا ہزار رنگ آئے اے ہو ترہ ترہ سنبیجی ذات کی ثابت کر آئے جو پر انہ حقیقتہ یعنی اللہ جی مارکتہ آئے دل میں اس کا جو درد مجھن لازمی آئے چھو جو انہ کا سوائی نے سفر تائی تھی دو اے نئی منزری ملنی مقصود کولا جو کم ہو یعنی سچل سائیہ جو مسئلہ میں جو منزوم کو تم ترجمو انہ کرے بڑی اہمیت وارو آئے جو انہ ساں ہی کا طرف وجودی فلسہ پہ کے سمجھنے جو گرسی ملیت ہو اے بیوتا انہ کے پڑھنے ساں جے کی سند جہنہ عظیم صوفی بزرگتے کم کرنا چاہے تھا محمود شرف صدیقی پابلک سکول لارکانا پنجوی جون بہزار محمود شرف صدیقی صاحب ہے پہنجا تاثرات لکھیا جہنہ 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 ٹکرو آسان شامل کرے مکمل شامل کناس نو تا ودو استار تھی اندو تینکر آسان فقط انہ جو ذائق تھا شامل کرے اہاں اچھو تا پڑھاؤں تھا مقصود گل صاحب جو رائو اظہار تشکر جہنوانہ ساں انہ پہنجو رائو لکھو اہاں یاد رکھو تا اہسان تمہان جیہ سہولت جلائے سندھی اورینٹیشن ساں انہا ٹیکسٹ کے شامل کرے ہوں تھا یہ کومنٹس یہ تاثرات اردو کتاب آئے زائر آئے تو انہمیں اردو میں شامل آئے مقصود گل اظہار تشکر جہنوانہ ساں پہنجے پارنجے کو کجھ لکھیو اساں مکمل پیش کرے ہوں تھا ہکڑو پورو صفو آئے اہاں انہ جو اساں ترجموں کہہوا ہے تھوڑا جہنوانہ ساں تا چوتھ ہے مقصود دلسائیں پہنجے کتاب و متعلق چھاتھو گہ لائے ایہو بدھاؤں تھا کتاب جے اختباس جے سلسلے میں آئیں مقصود سائیں جے رائے تھا پڑھاؤں پیا تہنے کتاب و متعلق مترجم جو پہنجو رائے چھاہے اچھو تو پڑھاؤں مقصود گل جو اظہار تشکر یعنی تھوڑا تھوڑا حقیقت ایہ آہے تنا ماں سچل شنا سایا این ائی اردو جو ماہر آیا بس یہ سب محبت ان جو سلسلو آئے جہنو کے تھوڑوں قدمت جو موکیو دنوں مجھے والد صاحب قاضی عبداللہیر قائل جی شفقت مکہ ساہتی مانڈان میں پیر پائن جی ہمت دنی ڈاکٹر اتا محمد حامیہ جی محبت اے رہنوائی میں کچھ شیر لکھن جو مصروں ملیوں اے انہیں جی محبت جی سامدر موکے سچل سائیہ جی اقیدت اے محبت سام سشار کروں اے سچل سائیہ جی مصنی جو اردو ترچموں پر انہیں محبت ان جو ہی نتیجو آئے جلس دے وری موکے بھی محبتواری رہنوائی حاصل تھی محترم محمود الحب شرف سے دیکھئے جی کلاب جی محارت مجھے جیڑی تیڑی اردو تھی انہیں جی لوک پلک سامارے پڑھن درن آڈو پیش کرنے جی کابی پڑھائے ہو مان انہیں محبت ان لائے صرف تھورن جو اظہار ہی کرے سکا تو مان شاہد لطیف یونیورسٹی خیر پر جی بائی سانسلر ڈاکٹر عبدنہیم ملک اے سچل چیہ جی ایڈیشنل ڈاریکٹر پروفیسر الطاف عصیم جو بدل جی گہرائن سانت ہو رہا تو آیا جن شخصیتن مجھے ہی لنڈڈی اکاوش کے لائک سمجھو جو جوا اوہاں پڑھن درن جی حتن میں آئے آخر میں ماں پہنجی پٹر یاسر کازی جو بھی شکر گزار آیا جن مجھے اکین جی تکلیف اجے کرے پریس کا پی تیار کرنے میں مجھے مدد گئی تھورا متھورا موتے مارو لنجا مقصود کل المنظر تو دیرو پنجھوی آگست بہزار موسیقی جی مجھے سائیں ہیو ہیو کتاب ہمیں جائیں اقتباس کتاب ہیو عشق سمندر جنکہ چھاپیو سچل چیئر شاہب دلتیف یونیسٹی خیر پر بدفا پیران دفو بہزار بن میں آئیں بیو دفو بہزار سوڑھن میں عشق سمندر حضرت سچل سرمست جی فارسی مسلمن جو منظوم اردو ترجمہ آئے جو کو مقصود گل کہہ اصل شاعر سچل سرمست آئیں انہوں جو منظوم ترجمہ اندر یعنی شاعریہ جو شاعریہ میں ترجمہ اندر مقصود گل صاحب ان اقتباس ہے کہ آمان جی خدمت پہ ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن تھا پیش کہہ ہوئے مقصود گل صائعی ہیں جی اکتریں جنم لی ہیں جی مناسبت سان سہیڑ پیش کہل ہیں خصوصی پروگرام میں اچھو تو شامل کریوں تھا مقصود گل صاحب جے مختلف آوازن میں گائل گیتن جو ہی میڈلے موکہ امید آئے تہینا میڈلے جو سفر تمہان جلائے خوشکوار ہوں دو اے موکہ بدانے جی ضرورت نہ آئے یہ سب ہی پاپولر گیت آئے ہیں مقصود گل صاحب جے کچھ جو گیت چونڈے اسائی میڈلے ترتیب دنو آئے مو پروڈیوز کہوائے خاص طورتیں کال لے گزرلے انہیں جے جنم لی ہیں جی مناسبت سان اچھو تو بداؤں تھا مقصود گل جے گیتن جو ہی میڈلے گیت مقصود گل جا آواز سندھ جے سونن را گن جا چندرو بڑھ جے باہ تے خادی رکھی چندرو بڑھ جے باہ تے خادی رکھی تجھے درشن جو دعاؤں تھو گلے روح ویچھڑے واسناں تھو گلے روح ویچھڑے واسناں تھو گلے جاں مشورے جن ہواں دھو گرے جاں مشورے جن ہواں دھو گرے ناز گھتھے لنے پارا مانوں پانن کل پٹ پیارا سوچ کرے جسو گلڑن ساکت کنڈا جھیدہ آہیں کے کے دھاوڑ گلڑن وانگر پیارا جھیدہ آہیں کی کے مانوں موسیقا 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 موسیقی 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 پن جو لکھی ہی کھناں ادھن پہ چماؤں پراؤں پویتر اکھر تھو جنات پن پہ چماؤں پراؤں تن جو لکھی ہی کھناں ادھن پہ چماؤں پراؤں تن جو لکھی ہی کھناں ادھن پہ چماؤں مالک پہاں جی مہرک جائے اوکیاں میں آدھارت جائے پہاں وارن کھے پاں گھڑ جائے ڈکہ میں آہنو ڈکہ میں آہن ڈوکیاں سورن میں آجو سانگی اڑا ماندہ مو جاہو ماندہ مو جاہو مارو اڑا سورن میں آجو سانگی اڑا سورن میں آجو سانگی جہاں مو شلب جنب مکھڑیوں بٹیوں مرکا دے گلڑیاں ہی کبھی ایک خہ بٹیوں واہ جو واہ سان تو میں آواسوں کیوں واہ جو واہ سان تو میں آواسوں کیوں اس کلا تو گلیں پیار پانچوں کیوں سوہ تون جیل سی سوچ سجدوں کیوں عشقلہ تو گلیں پیار پانچوں کیوں سوچا سجدو کہو عشقلاتو گلیں پیار پاہ جو کہو سوچا سجدو کہو سوچا سجدو کہو مقصود گلت کنجی انالت کھپے پیرین مقصود گلت کنجی انالت کھپے پیرین بیجے اگیاں تپاند پتھارے نہ تو سگاں بیجے اگیاں تپاند پتھارے نہ تو سگاں پہنجے ہتن سا پانکے مارے نہ تو سگاں تو ہوں جو حسیت حیال وسارے نہ تو سگاں سوہ خوشبو کل ہوا لہروں نہ دیر 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 ساہ ساں گڑو سنتھڑی جے روپ میں ساہ ساں گڑو سنتھڑی جے روپ میں نیحو نکھریاں سوہ خوشبو کل 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 کو سنتھ دے سوہ خوشبو کل موسیقی 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 پیارا ہو جی پیار جی خوشبو ایکو لکھا دار رہی کی نہ تھی سگے خوشبو ایکو لکھا دار رہی کی نہ تھی سگے تُوہ جی خپے قریب تھی پرب توری وری پیارا ہو جی پیار جی پار توری وری پیارا ہو جی پیار جی پار توری وری ماں آیا مہتابک پر راشتی اے امی بودھی ریا آئے ہو مجھے پسند جو پروگرام سورج شاخوں کڑھیوں سجیے سندھ میں آؤں آیا افتخار سمرو امی بودھی ریا آئے ہو مجھے پسند دیدہ پروگرام سورج شاخوں کڑھیوں مجھے پروگرام میں شامل کئے ہو سے مقصود گل صاحب جی مختلف گیتن جو میڈلے جنکھے مو پروڈیوز کئے ہو ہے مقصود گل صاحب جی اکتریں جنم دی ہیں جی منازبت ساہی پروگرام ریڈیو وائس اف سندھ لنڈن تھا ہمان جو منپسند پروگرام سورج شاخوں کڑھیوں مقصود گل سپیشل ایڈیشن ہمان جی خدمت میں پیش کرے ریا ہوں آئے مو کھے امی دا ہتے تمہاں لطف اندوستی ریا ہے بلکہ تھوڑی دیر کھاں پویاسنا چند آسوں تب پیش کرے ریا ہوا سوں شاہ کرنے تب پروگرام کے اختتامتیں پہنچانے جو وقت تا جے پہتوا ہے مقصود گل سائیں جو انٹرویو تا ہاں کے کیا لگو اور جو کتاب مجھا اختباس کیا لگو پورے اپریل جو مہینے جو دوران اسا اندر باقی جو کے بجو ماہن انہان میں بھی اسا مقصود سائیں جو مختلف کتاب ان مجھا اختباس پیش کرنے سوں تا امانکھے یہ سلسلو یہ سیگمنٹ کیا لگو آجو کو پروگرام کیا لگو مقصود سائیں جو گائلیوں کیا لگیوں پہنچے شائر یہ متعلق ہونے جو نہیں گا اللہ ہوتا تا ہاں کے کیا لگو یقیناں اسا جائیں دا سنتے تو وہاں پہنچے رائے جو اظہار کریو آئے اساں ساگے گلجی خوشبو سا اختتام پذیر کریوں تھا پہنچے اجو کے پروگرام کے تامیر اساں جا آواز میں کڑو گیت نشر کندے ماں آمانکھا اجازت تا گھرندس فیڈبیک جلائے ایمیل ڈی جے آسرقازی جگہ نے تامیر چاہے ہو تھا تب تامیر اساں جے چینل جو مستقل اپ ڈیٹس ملن اساں جے لائی بروڈکاسٹ سے حوالے ساں یا اساں جے ویڈیو اپلوڈ سے حوالے ساں تا مہربانی کرے بیل آئیکن پریس کرے ہو آئیں آپشنز میں آل نوٹیفکیشنز کے کلک کرے ہو مجھے وہاں سا ملاقات تین دی بشرت ہے تین درستگی حالات اللہ ساں ہی حیاتی رنی صحت اجازت رنی حالتن اجازت رنی تا سبحانے منجھن جے ٹرن پہ رنجے ٹرن لگے پاکستان جے میاری وقت جے مدابق اساں جے ہفتے وار انگریزی پروگرام انڈس مالاڈیز میں تیسی تھائیں پہنجے پیشکار آئیں میز بان یا سرقازی کے دیندہ دعاون ساں اجازت مقصود گل جائی پیغام ساما کے چھڑے پہ وانیا تا دشمنم تے رکھو نظر آئیں دوستیے جو خیر گھر خوش رہے آلم سجو دھرتیے سجیے جو خیر گھر تھی نہ توں چمڑو چرہ اندھے جو پوجہ آری نہ تھی روشنیا زندگی کج روشنیا جو خیر گھر دلیں گھر تجدائی کریں بنائیں سدائیں گھر جے داں پیر تے داں خیر اللہ نگہ پان گوری گجرے میں گوری گجرے میں گوری گجرے میں گوری گجرے میں کاثے یا مہتار تُنجھے ٹہکن جی تُنجھے ٹہکن جی تُنجھے ٹہکن جی گوری گجرے میں گوری گجرے میں تُنجھے ٹہکن جی تُنجھے ٹہکن جی تُنجھے ٹہکن جی تُنجھے ٹہکن جی گوری گجرے میں گوری گجرے میں تُنجھے ٹہکن جی تُنجھے ٹہکن جی تُنجھے ٹہکن جی گوری گجرے میں گوری گجرے میں موسیقی آم سافر درد جو آم سافر درد جو آم سافر درد جو آم سافر درد جو گولیا تھو ونکار تُنجھے ٹہکن جی تُنجھے ٹہکن جی تُنجھے ٹہکن جی گوری گجرے میں گوری گجرے میں گوری گجرے میں کاتھے یا مہ کھار تُنجھے ٹہکن جی تُنجھے ٹہکن جی تُنجھے ٹہکن جی گوری گجرے میں گوری گجرے میں گگرے میں پاکن جی گھرے dessus گھرے میں دنیا جا سندھیوں ہکر مٹھ تھی سندھ بچائے سندھ جو قومی آواز ریڈیو وائی صاف سندھ لندن ریڈیو وائی صاف سندھ لندن پانچی نشریات میں سندھ جی سیاست سماج اقتصادیات تاریخ قومی امگن اینخلاقیات متعلق سندھ جی حقیقی درجمانی کندے پروگرامن کھے اصرائتو بنایا لائے سندھ جے گھن گھرن این دھرتیسا پیار کندر ادیبن دانشورن صحافن استادن وکیلن این حر طب کے جے مانووارن سجنن کھے سندھ میں شعوری انقلاب لائے سہکار جو سلوڈیو تھا اچوت گر جی سوفن این سنتنواری سندھ جو اوج بھک مٹھ تھی وری واپس آنوارے سفراجہ ساتھاری بن جاؤں ایک نئے سوبہ جی شراط جو پڑھا لو گھر گھر گھوٹھ گھوٹھ این شہر شہرتائیں پہنچائو شال سندھ آباد این خوشال کیے سندھ ایمانوار سکھوں ایسا تاوڈیو